بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا لیکچر ونڈوز ایولوشن کے بارے میں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ونڈوز کے اندر کئی ورژنز ایگزسٹ کرتے ہیں اوور ٹائم ہر یئر یا پیو یئرز کے بعد ہمیں دیکھنے کا ملتا ہے کہ ایک نیا ورژن آجاتا ہے ایک نئے اور پرانے ورژن میں کیا ڈیفرنسز ہوتے ہیں سرٹنلی کچھ نہ کچھ ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ ایمپرویمنٹس ہم کس لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں ہم دو چیزوں کو اس کے اندر انیلائز کر سکتے ہیں ایز ای پرگرامر ہمارے لیے دو چیزیں ایمپورٹنڈ ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک جو نیا ورژن آیا ہے کیا اس کے اندر کونسی ونڈوز کی مزید نیو ای پی آئیز ہیں کیونکہ پرگرامر نے اندر ایلٹیمیٹلی ای پی آئیز کو یوز کرنا ہے اور ان کا کنسر ای پی آئیز کے ساتھ ہے ہم یہ دیکھیں گے کونسی نئی ای پی آئیز ہیں کیونکہ جب بھی نئی ای پی آئیز آتی ہیں تو وہ آپ کے لیے کام زیادہ آسان کرتی ہیں تو اگر کوئی نئی ای پی آئیز آئی ہیں وہ ہمارے لیے کیا کام آسان کر رہی ہیں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا کہ یہ جو چینجز ہوتی ہیں یہ انکریمنٹل ہوتی ہیں عام طور پر جو پریویس چینجز ہوتی ہیں پریویس جو اس کے فیچرز ہوتے ہیں وہ بھی پریزروڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ مزید انکریمنٹر مزید کچھ نئی چیزیں جو ہیں ہمارے نئے ویجن کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں جب بھی کوئی ایک نیا ویجن آتا ہے اس کے اندر اے پی آئیز کے اندر جو انکریمنٹ ہے اس کے لیے ایک نمبر آف کہہ لیں کہ آپ سمجھیں کہ گائیڈ لائنز ہیں نمبر آف تھیمز ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ان کی بیس کے اوپر نئے اے پی آئیز اور نئی فیسلیٹیز نئے فیچرز جو ہیں وہ پروائیڈ کے جاتے ہیں وہ تھینز کیا ہیں سب سے پہلے آتی ہے سکیلیبیلیٹی ہم یہ چاہیں گے کہ جو آپریٹنگ سسٹم ہو وہ سکیلیبیل ہو وہ صرف پی سیز کے لیے ورک نہ کرے وہ اور دوسرے جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں ملٹی پروسسر سسٹمز سرورز ملٹی کورز موبائل سسٹمز ان کے لیے بھی ورک کر سکیں اور دوسرا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریویس ورزن کے اندر ہوئی خامی رہے گی ہے کسی طرح سے ہمیں لگا ہے کہ پرفارمنس کو اور بیتر کیا جا سکتا ہے تو ہم نئے ورزن کے اندر پرفارمنس کو اور مزید بیتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تیسی چیز انٹیگریشن انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دوسری ٹکنیکس ہیں ان کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرنا جاتے ہیں دوسری جو ٹکنالوجیز ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو انٹیگریٹ کرنا جاتے ہیں ہو سکتا ہے ایک ورزن کے اندر دیکھا گیا ہے کہ یہ ورزن جو ہے کہ کسی ایک certain جو بڑی popular technology ہے اس کے ساتھ انٹیگریشن میں کچھ مسئلہ گا رہا ہیں تو نیکسٹ ورزن کے اندر وہ مزید کچھ ایسی facilities پروائیڈ کریں گے جسے کہ اس ٹکنالوجی کے ساتھ انٹیگریشن میں آسانی ہو جائے اور of course as a programmer ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ of course اس کے اندر مزید نئی APIs ہوں جو ہمارا کام اور آسان کریں اور ease of use جو ہے وہ نئی APIs کے آنے کی وجہ سے بھی ease of use ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اگر user interface کے اندر کوئی changes آئے ہیں تو اس سے بھی ease of use جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تھوڑی سی ہم اس کی history میں جائیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1979 کے اندر intel corporation نے اپنا microprocessor develop کیا تھا اس microprocessor کو use کرتے ہوئے PCs جو develop کیا ہے IBM system نے ان PCs کے لیے operating system Microsoft نے منایا یہ 1980s کی بات ہے کہ 1980s نے disk operating system DOS جیسے کہتے تھے وہ دیا for intel processes اور PCs ان intel processes کو use کرتے ہوئے PC IBM نے بنایا تھا یہ جو operating system تھا یہ سارا text based تھا اس کا سارا interface جو text based تھا اس پہ command line ہوتی تھی اس command line کے اوپر آپ text کے اندر جو بھی command ہوتی تھی وہ دیتے تھے اور اس کے against جو operating system ہے کوئی operation perform کرتا تھا اس operating system کو ہم کہہ سکتے ہیں ویسے تو دیکھنے میں یہی لگتا تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی process چل رہا ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ primitively multitasking تھا primitively multitasking میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ programming techniques ہم use کر کے ایسا کر سکتے تھے کوئی دوسرے programs بھی اس کے ساتھ ساتھ run کر سکتے ہیں جو ایک ہمیں foreground کے اندر program نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ background میں بھی ہم کوئی program چلا سکتے تھے لیکن ویسے overall اگر دیکھا جائے تو ہمیں عام طور پر یہی دیکھنے میں لگتا تھا کہ foreground میں صرف ایک ہی process چل رہا ہے اور اس کا جو file system تھا وہ fat based تھا اور یہ جو fat based file system تھے اس کے اندر 4gbc بڑی file جو تھی وہ نہیں ہو سکتی تھی تھوڑے عرصے کے بعد کچھ competitors کی وجہ سے بھی ایک drive چلی کہ جو interface ہے وہ graphical ہونے چاہیے رادہ دن کہ textual ہو کہ آپ text کی مدد سے commands دیں آپ graphical اور mouse کے use کی مدد سے graphics کی use کی مدد سے operating system کو مختلف قسم کی commands دے سکیں جس سے کہ operating system more interactive بنے تو اس کے لیے Microsoft نے windows operating system نکالا اور windows 3.1 operating system ایسا تھا جو کافی popular ہوا 3.1 جو تھا جو file system use کرتا تھا وہ اس کا اپنا file system نہیں تھا وہ dos کا ہی file system جو تھا use کر سکتا تھا اس کے اندر بھی 4gb سے بڑی file نہیں تھی اس کے اندر کوئی multi user system نہیں تھا security نہیں تھی multiple users اس کے پر اپنے windows 95 system آیا اس سے پہلے early 90s کے اندر intel نے ایسے processors بنا لیے تھے جو 32 bit تھے جن کے 32 bit کے registers تھے لیکن جو operating system چل رہا تھا وہ ابھی 16 bit تھا تو 32 bit architecture ہے اس کو پورا potential ہے وہ use نہیں ہو پا رہا تھا تو ایک بڑی سخت ضرورت تھی کہ ایسا operating system بنائے جائے جو 32 bit architecture ہے اس کا پورا potential use کر سکے اس کے لیے جو سب سے پہلے attempt owner کی وہ windows 95 تھی تو یہا 32 bit programming کا start ہوا اور دونوں چیزیں اس کے پر چل سکتے تھیں یعنی 16 bit applications بھی چل سکتے تھیں اور 32 bit applications بھی چل سکتے تھیں اور جو set of APIs بھی تھیں وہ دو تھی یعنی کہ 16 bit کے لیے تھیں اور 32 bit کے لیے تھیں لیکن user سے programmer سے یہ چیز hidden رہتی تھی یہ compiler end پر decide ہوتا تھا کہ 16 bit use ہو کرنا ہے یا 32 bit use کرنا ہے تو Windows 95 کے اندر جو memory management تھی وہ اور بہتر ہوگی 32 bit architecture کی مداز سے جو virtual memory space ہے وہ بہت increase ہو گیا آپ بڑے processes کو بھی آپ memory کے اندر admit کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ابھی بھی NT technology NT is new technology NT technology کا استعمال نہیں تھا NT technology کی مدد سے آپ larger file system کو manage کر سکتے ہیں جس کے اندر very huge files بھی manage کر سکتے ہیں تو اس کا use Windows 95 97 98 اور Millennium Edition کے اندر ہمیں نظر نہیں آیا آگے کچھ عرصے کے دوران یا اس کے concurrently ایک اور Windows کا version develop ہو رہا تھا جس کے Windows NT کا جا رہا تھا اس کے اندر پہلے سب سے پہلا version 3.1 آیا 3.5 4.0 یہ جو Windows NT تھا یہ کیوں different تھا کیونکہ یہ DOS کا kernel نہیں تھی وہ بھی DOS کی کئی services use کرتی تھی لیکن جو Windows NT ہے وہ DOS کی کوئی بھی service نہیں use کرتی تھی اس کا اپنا الگ سے file management system تھا الگ سے memory management system تھا تو اس کا file management system تھا وہ NTFS کلاتا تھا اور NT technology جو تھی وہ کس لحاظ سے بہتر تھی as compared to 95 یا 98 کیونکہ اس کے اندر multi user system تھا security تھی ایک user data دوسر user سے hidden تھا جو 95 یا 98 کے اندر چیزیں نہیں تھی پھر مزید اور کچھ ترقی ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2008 کے اندر Windows server 2008 آیا 2008 جو تھا ویسے بنا server applications کے لیے تھا server computers کے اوپر run کرنے کے لیے ایسے بڑے large systems multi processor systems multi core systems جن کو as a server use کرنا ہے ان systems کو manage کرنے کے لیے بنا تھا professional use کے لیے بنا تھا لیکن اس کے اندر جو most interesting چیز تھی کہ یہ پہلا operating system تھا multi core 64 bit تھے 64 bit processes کا پورا potential نہیں use ہو پا رہا تھا تو یہ ایسا operating system تھا جو 64 bit processes use کر رہا تھا اور پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 2008 ہم نے دیکھا کہ 64 bit programming ہم کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اور operating system آئے جو 64 bit کو بھی support کر رہے 32 bit کو support کر رہے جس کے windows x آیا پھر windows vista آیا 2007 کے اندر windows 7 2009 کے اندر اور یہ windows 10 یہ سارے multi processor systems کو support کرتے ہیں 64 bit programming کو support کرتے ہیں یہ سارے جو ہیں 32 bit کو support کرتے ہیں اور یہ سارے multiple force کو support کرتے ہیں